پاکستان کے ان غریب بہنوں اور ماں سے یہ اپیل ہے کہ اپنی سروے میں حصہ ڈالیں میں اپنے تمام جو ہے وہاں کے نوٹیبلز کو بھی کہوں گا کہ زیادہ زیادہ سروے میں اپنے لوگوں کو اندراج کریں لیکن یہ چوبیس فیصد جو میرا اندازہ ہے وہ فلڈ سے پہلے کا ہے فلڈ کے اندر بھی لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی یو ٹریننگ یوٹیب چینل اور میں آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں بیور آپ جانتے ہیں کہ احساس کفالت اور بنظیر کفالت پروگرام سے ملنے وال امداد بچوں کے وضائف دو لاکھے پروگرام اور دیگر امدادی ویڈیوز کے مطلق اپ ڈیٹ جاری ہوتی ہیں مسیل کے مطلق بھی بات ہوگی اگر آپ پچیس ہزار حاصل کر چکے ہیں تو آپ کو ریگلر بین فشری بھی ہیں آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے اور جن کو بارہ ہزار یا دو ہزار ملے ہیں ان کا کیا ہوگا سنتے آئیں ان کا جواب اپ ڈیٹ کے ساتھ دوں گا جن کو پانچ قسطیں ایک شخص کی مجود ہیں لیکن ان کو پیسے نہیں مل پا رہے جب لینے جاتا ہے تو کہا جاتے کہ آپ کے پیسے نہیں نکر رہے احساس بلا سوت کارز پروگرام کے حوالے سے کہاں پر اپلائے کریں جو لوگ کارز لینا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں جڑے رہیے اور اگر زلے میں تحصیل میں ریجسٹریشن سنٹر کا پتہ لگانا ہو کیا موبائل پر کوئی ویب سائٹ ہے جی بالکل وہ بھی بتاتے ہیں جس کے دو سال سے جانچ پرتال آ رہا ہے تین سال سے آ رہا ہے یا کچھ عرصہ سے آ رہا ہے وہ کیا کریں اس کے ساتھ ساتھ پنجاب احساس راشن ریعت میں جو جانچ پرتال میں آ رہے ہیں یا لوکیشن کا مسئلہ آ رہا ہے وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں ایسے گھرانے بھی ہیں جن میں شادی شدہ خاتون تو مجود نہیں ہے لیکن گھرانے اہل ہیں ان کا کیا ہوگا اگلی اپ ڈیٹ کی چلیں تو احساس پروگرام میں شکیت کیسے درج کروا سکتے ہیں کہیں پر کوئی بھی آپ کو ایشو ہے اگر مزدور کارٹ بنوانا ہے جس کے اوپر آپ پندرہ ہزار پیتہ کا فیدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے آپ کا کفالت کارٹ کے لیے آپ اہل نہیں ہیں تو یہ لوگ کیا کریں ان کو بھی پیسے مل سکتے ہیں یہ بیاد رہے جو ابھی تک جن کا سٹیٹس یہ آ رہا ہے کہ آپ نہ اہل ہیں اہل نہیں ہیں ان کو بھی مل سکتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں آگے جا کے اپ ڈیٹ یہ پہلے میں باتیں وہ کر رہا ہوں جن کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں اپ ڈیٹ کے اوپر اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بینظیر کا فالت کے لیے اہل ہیں اگر آپ نے حالی میں سات ہزار یا فلاڈ لیف کے پچیس ہزار پر وصول نہیں کیے اپنے قریبی ادھے کی مرکز پر جا کر وصول کریں تو مطلب اس مرتبہ تو سات ہزار ہی آنے ہیں لیکن پچیس ہزار پچھلے کا کہا جا رہا ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یہ آتا ہے لیکن پیسے نہیں مل پا رہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ نے مزور کارٹ کی متعلق بھی پوچھ رکھا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں چھ ماہ سے پیسے نہیں مل رہے اور پہلے ملتے تھے اب ہم کیا کریں اور زلہ بارٹگرام ملتان جنگ لیہ ڈیرغازی خان میاوالی اٹک پورے پنجاب میں اس وقت بے نظر کفارت اسراز کفارت کی ادھے گیاں جاری ہیں کراچی ہیدراباد اور اس کے علاوہ دیگر سندھ کے ازلا برچستان میں جتنے بھی ازلا ہیں خیبر پختونخواہ میں المختصر ملک بھر میں ادھے گیاں اس وقت اپنے اروج پر ہیں لیکن اس سال کی پہلی کس سات ہزار کی بیسے سات ہزار کی دوسری کس لیکن اپ ڈیٹ بڑی خوشکبری تیسری کس جو آئے گی مجھے ایسے کہنے والے افراد بلکل نہیں ہوگے جو کہنا چاہیں گے کہ ہمیں پیسے نہیں مل پا رہے اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں ہم آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہیں اگر آپ کو اپنا سکور چیک کروانا ہے کچھ لوگوں کو سکور کا پتہ ہی نہیں ہے سکور ہوتا کیا ہے سکور آپ جو گھرانے کی ریجسٹریشن کے دوران ملومات دیتے ہیں اس کا سکور بنتا ہے جس کو غربت کا سکور کہتے ہیں اگر وہ پہلے انتیس ہوا کرتا تھا انتیس پہلے اگر آپ کا تھا تو آپ کو کسٹ ملتی تھی آپ بینیفیشری تھے آپ کو حکومت نے کفارت پروڑا میں شامل کیا ہوا تھا اب میں نے پچھلی کوئی ویڈیو میں غلطی سے انتالیس بول دیا ہے انتالیس نہیں ہے اب حکومت نے سہتیس کر دیا ہے اگلی کیسٹ کے لیے جن کا سکور سہتیس ہوگا یا حکومت نے سہتیس کر دیا ہے تو اس میں کافی سارے لوگ اہل ہو جائیں گے اور وہ عداد و شمار میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کتنے لاکھ ابھی تیسری کیسٹ میں جا کے شامل ہوں گے جو کہ تقریباً مارچ اور اپریل میں جا کے آپ کو ملے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ریجسٹیشن کروائی ہوئی ہے آپ کا سروے ہو چکا ہے تاب جا کے آپ کو کیا ہونا ہے آپ کا سکور چیک ہونا ہے اگر آپ نے ریجسٹیشن ہی نہیں کروائی سروے ہی نہیں ہے تو پھر کیا سکور اور پھر کیا بات اور پھر کیا پیسے آتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرح اگر اس سے پہلے بتاتا چلوں کوئی بھی سوال اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ ضرور کریں گے اور پھر آپ کو جواب ملے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی آپ ایڈی جو ٹریننگ نے جوابات کا سلسلہ کمنٹ میں شروع کر رکھا ہے اگر آپ پتیس ہزار حاصل کر چکے ہیں لیکن دو ہزار اور بارہ ہزار لیکن پتیس ہزار حاصل کیا ہے تو پھر یہ کیسٹ آپ کو سات ہزار پر ملنی ہے اگر ابھی تک نہیں آئی تو انتظار کر لیں بہت جالدہ آپ کی کانٹ میں منتقل ہو جائے گی دو ہزار اور بارہ ہزار جنہوں نے حاصل کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے سکور ضرور چیک کروائیں اگر سکور سنتیس سے نیچے آ رہا ہے تو پھر انتظار کریں اگلی قسمیں شامل ہو گئے اگر انتیس سے سکور پہلے بھی کام ہے پھر جا کے نادرہ اپنا احساس کے سنٹرز یا بنظیر کے سنٹر پر اپنی کمپلینٹ درج کروائیں جن کے کانٹ میں پانچ قسمیں مجود ہیں لیکن ان کی نکل نہیں پا رہی ان سے بھی یہی کینڈی گزارش ہے کہ اپنے قریبی سنٹر جائیں جہاں پر اپنا یہ مسئلہ شیئر کریں یا پر سٹیزن پورٹل پر یہ اپلیکیشن سابمیٹ کریں تاکہ وہاں آپ کے مسئلے کے بارے میں پتہ چل سکے کہ آپ کے پیسے مل کیوں نہیں رہی ہیں کیوں نہیں رہے کافی سارے لوگوں کا یہ بھی کویسٹن ہے کہ ہم اپنا قریبی دفتر تلاش کیسے کریں کچھ کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا قریبی ریجسٹریشن سنٹر احساس بنظیر دفتر سنٹر یا سروے سنٹر کہاں پر ہے لیکن کچھ کو پتہ نہیں چلتا تو ان کے لیے جو ہے اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی ویڈیو بنانی چاہیے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے تاکہ میں آپ کو موبائل کے اوپر اپنے علاقہ کا سنٹر تلاش کرنے کا طریقہ بتا دوں احساس بلاسود کارلز کے لیے کون سی ایپ ہے اس کے لیے حکومتی کچھ انجیز ہوتی ہیں کچھ آخوت کا ایک ادار ہے وہ ان احساس بلاسود کارلز کو ڈیل کرتا ہے اگر آپ کو یہ کارلز لینا ہے کسی کو اگر میرے پاس کمنٹ زیادہ لوگوں کے آتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کے اوپر بھی بنا سکتا ہوں اس کے حوالے سے زلہ اور تحصیل ریجسٹریشن سنٹر معلوم کرنے کے حوالے سے بھی اگر آپ کے کمنٹ آتے ہیں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا جس کی دو سال سے یا جتنا بھی عرصے سے جانچ پرتال آ رہا ہے وہ اپنا سکور ضرور چیک کروائیں جانچ پرتال افراد ناہل افراد ناہل گرانے بے نظیر کا فالت اور احساس کا فالت کے لیے اہل نہیں ہے آپ لوگ اپنا سکور ضرور چیک کروائیں اور آپ سے میری کیلنڈی گزارش ہے اگر آپ کا سکور سہنتی سے کم آ رہا ہے تو اگلی جو مارچ اور اپریل دوہزار تیس میں کس ملی ہے اس کا انتظار کریں یا پھر اپنا نیا بائیومیٹرک کا ڈینامک سرویز ضرور کروائیں جو اس وقت دفاتر میں جاری ہے پنجاب احساس راشن ریعت میں شرکت کرنے والے کئی جو کرانہ ملکان ہیں ان کو ایپ میں جیو لوکیشن کا مسئلہ آ رہا ہے یعنی کہ لوکیشن جو ہوتی ہے گوگل میپ پر اس کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے یا تو راشن ریعت پروگرام کی جو ہیلپ لائن ہے اس پر رابطہ کریں یا اس کے علاوہ کچھ سانی نشتر نے طریقہ بتا رکھا ہے کہ اپنا جو ہے لوکیشن پہلے آف رکھیں کوئی لوکیشن چینجر انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کو ختم کریں اور اپنے شاہ پر بیٹھتے ہوئے کوشش کریں صحیح لیگل طریقہ کار اپناتے ہوئے آپ کی ایپ فنکشنل ہو جائے گی صرف شادی شدہ خواتین ہی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس کا فرط میں اہل ہو سکتے ہیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن کچھ گھرانوں میں اگر ایسے طرح کی خواتین مجود نہیں ہیں تو لہٰذا وہ گھرانے اپنے پیسوں کے لیے کوئی امید نہ رکھیں احساس پروگرام میں شکیت درج کروانے کے لیے 0826477 بینظیر اور احساس کا فالت کے لیے اس کے علاوہ سیٹیزن پورٹل میں بقیدہ فلٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کی کٹیگری ہیں احساس کا فرض یا بینظیر کا فالت کی کمپلینٹ وہاں پہ بھی جمع کروا سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ سنٹر پر جا کر ان کی شکیت درج کروا سکتے ہیں پنجاب مزدور کارٹ کے لیے پیسی کی ایک ایپ ہے جس کا میں کوشش کروں گا کہ اس وقت میں آپ کو سکرین کو پر لگا دوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ بھی اپنا مزدور کارٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزدور کارٹ کے لیے بھی میں ویڈیو بناوں تو کمیٹ پر مجھے ضرور بتائیں آپ بن عزیر کا فالت کے لیے اہل نہیں ہے آپ کا گھرانہ بلکہ آپ کا خاندان اہل نہیں ہے آپ اس کے لیے اپنا پی ایم ٹی سکور چیک کروائیں اگر وہ سنتی سے کم بارا ہے پہلے یہ تھا کہ انتیس سے کم باروں کو اہل کا دے جاتا تھا انتیس اشاریہ ایک والے اور اوپر سے سارے جو ہے وہ اہل نہیں ہوتے تھے لیکن آپ کی بار حکومت نے فیصلہ چینج کیا ہے سنتی سے کم والے سکور جن کا گربت سکور ہوگا ان کو اگلی کیس کے لیے شامل کیا جائے گا آپ بن عزیر کا فالت کے لیے اہل ہیں اور سات ہزار پہ یا پچیس ہزار پہ وصول نہیں کیا تو قریبی سنٹر میں جا کے وصول کریں اس طرح کا مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کو آ رہا ہے میں ان سے گزارش کروں گا یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں ابھی اہل جا رہا ہے کیونکہ اہل ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے ساتھ ساتھ ایک آنس میں اماؤنٹ جو ہے رقم ہے وہ بھی جمع کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے جو لوگ ابھی اہل ہو ہیں وہ اگلی کیس میں جا کے پیسے ان کو ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب مزدور کارٹ اپلائی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور آپ کو ویڈیو بنا کے دیں گے اور ساتھ ساتھ چھ ماہ سے پیسے نہیں مل رہے اور اہل بھی ملتے نہیں ہیں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اہل ہو اور اس کو پیسے نہ ملیں اس کے لیے یہی ہے کہ اپنا سکور چیک کروائیں ایک آدھی کیس امرجنسی حالت میں آپ کو ایرر کی وجہ سے سسٹیمیٹک ایرر کی وجہ سے یا ہیومن ایرر کی وجہ سے کچھ نہ کچھ غلطی کی وجہ سے آپ کو مل گئی یہ بعض اوقات پالٹ آ جاتا ہے کیونکہ کیمپیٹر سسٹم کو بھی انسان چلا رہا ہے اس کے لیے اپنا سکور چیک کروائیں اور اگلی بات اپنا ڈینامیک ریجسٹریشن ضرور کروائیں اور اس کے علاوہ ملک بھر میں سات ہزار کی ادھے گیاں جاری ہیں اور اگلی کیس کے متعلق بھی میں نے کچھ آپ کو اپڈیٹ بتا رکھیں اس طرح اجازت دیجئے اللہ حافظ